اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عزمہ سٹیج سٹوڈیو اور آج اس میں میں آپ کو دوپٹے کے چاروں سائٹ پر لیس لگانے کا طریقہ بتاؤں گی بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت فینشنگ کے ساتھ لیس لگے گی اور پیچھے میں نے ساتھ ایک پٹی بھی لگائی ہے تو پٹی کے ساتھ ہم اس پر لگائیں گے لیس تو کونے دیکھیں کتنے زبردست بنیں گے بہت ہی نیٹ اور خوبصورت سا یہ دوپٹہ میں نے تیار کی ہے تو آپ جو ہیں وہ ویڈیو کے کسی پارٹ کو بھی سکپ نہیں کیجئے گا تاکہ صحیح مکمل جو ہے وہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اچھا جو سوٹ ہم نے تیار کیا تھا اس کا یہ ہمارے پاس دوپٹہ ہے تو اس دوپٹے کو بھی ہم تیار کریں گے اس کے چاروں سائٹ پر ہم نے لگانی ہے لیس والی پٹی جو کہ میں نے یہاں پر تیار کر کے رکھی ہوئی ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس کڑھائی سے جو ہے نا اس میں یہ والا کلر گرین کلر اس سے ریلیٹڈ میں نے یہاں پر سیم ایسی میں نے لے لی ہے لیس تو لیس کو میں نے پٹی کے اوپر لگا کے تیار کی ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کس طرح تیار کی ہے یہ دیکھیں سوا دو انچ کی میں نے یہ پٹی لی ہے اس کو یہاں پر رکھیں تاکہ آپ کو کلیر نظر آئے یہ دیکھیں سوا دو انچ کی میں نے پٹی لی ہے جس کو آدھی انچ میں نے اس سائٹ پہ اس تری سے فولڈ کر لیا ہے اور اس سائٹ پہ آدھی انچ چھوڑ کے میں نے لیس کو ایسے اوپر رکھ کے لگایا ہے اس طرح لگایا ہے کہ جو سیدھی سائٹن لیس کی یہ سیدھا کپڑا ہے مطلب کپڑے کا سیدھا روح ہے اور ساتھ ہی سیدھی سائٹ جو ہے وہ لیس کی اوپر رکھی ہے پوری ایک جو ہے وہ سلائی لگا کے سمبل سا طریقہ ہے جو مطلب کنارے پہ سلائی لگا دی ہے پہلے اس کے بعد یہ والی سائٹ جو ہے اس کو آدھی انچ اندر کی طرف فولڈ کر دیا اور اس کو پلٹ کے دیکھیں یہ سیدھی سائٹ ہے نا تو جب ہم پلٹ کے یوں لگائیں گے تو یہ آجے گی دوپٹے کے فرنٹ سائٹ پہ جو ماتھے کے اوپر ہوگا اور یہ جو پٹی ہے نا یہ دوپٹے کے بیک سائٹ پہ آجے گی جو اندر کی طرف ہوتا ہے تو اس طرح لیس ہماری جب ہم سیدھی رکھ کے لگائیں گے تو یہ فرنٹ پہ سیدھی سائٹ پہ آجے گی تو امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یعنی سوہ دو انچ کی پٹی کو آدھا انچ اردر سے فولڈ کرنا ہے اور آدھا انچ ادھر چھوڑ کے سیدھے کپڑے کے اوپر سیدھی لیس رکھ کے لگانی ہے ایک سلائی سے اور پھر اس طریقے سے اندر کی طرف موڑ کے اور اس کے اوپر میں نے پریس کر دیا ہے تو اب اس کو دوپٹے کے چاروں سائٹ پہ لگاتے ہیں تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا دیکھیں کپڑے کو میں نے مشین پہ رکھ لی یہ دیکھیں کپڑے کی دوپٹے کی سیدھی سائٹ اوپر کی طرف ہے اور لیس کی بھی جو ہے وہ تیار سائٹ اوپر ہے لیکن یہ دیکھیں یہاں لیس آپ کو الٹی نظر آ رہی ہوگی یہ والی سائٹ جو ہے وہ لیس کی سیدھی ہے تو ہم یہاں پہ آدھی آدھی انچ چھوڑ کے یہ دیکھ ادھر سے بھی میں نے کنارے سے تھوڑا سا دوپٹہ چھوڑ دیا ہے اور یہاں سے بھی میں ایک انچ کے قریب یا ڈیرڈ انچ کے قریب کپڑا چھوڑ کے سلائے لگاؤں گی کیونکہ جب ہم انڈ کریں گے نا تو پھر ہم یہاں پر اس کو بند کریں گے تو کنارے سے نہیں ہم لگانے شروع کریں گے تھوڑا سا آگے رکھیں گے اور آدھی آدھی انچ کے مارک پہ تقریباً رکھیں اندازے سے آپ نے رکھ لینا یہ ہم یہ سلائے لگاتے جائیں گے بس دیکھنے کے نیچے والا کپڑا جو ہے وہ سیدھا ہو یعنی ٹیڑا میڑانا لگے آپ چاہیں تو نشان بھی لگا سکتے ہیں لیکن ویسے ہوں اندازے سے رکھیں گے تب بھی لگ گئی کنارے پہ سلائے لگاتے جانا ہے اور جب ہم اس کو یوں اندر کی طرف یہ موڑیں گے تو یہ دیکھیں یہ لیس آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ بالکل فرنٹ سائٹ پہ یہ دیکھیں دوپٹے کے سیدھی سائٹ اور لیس کی بھی سیدھی سائٹ ہمارے سامنے کی طرف ہو گئی ہے تو اسی طرح ہم چاروں سائٹ پہ لگا لیتے ہیں اب اس طرح یہاں سے میں پوری کر لیتا ہوں تھی اب اس طرح یہاں سے میں پوری کر لیتا ہوں تھی جب کنارے پہ پہنچیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کنارے سے کیسے لگانی ہے اچھا یہاں پر سلائی کرتے ہوئے ہم کنارے پر پہنچ چکے ہیں تو جو پوری سلائی ہے نا وہ ہم کر کے اور تقریباً ایک انچ کے برابر آگے کر کے ہم مشین کو جو ہے وہ اتھار دیں گے مشین میں سے کپڑے کو نکال دیں گے آپ اس کو پلٹ کے رکھنا ہے دوبارہ آپ نے سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف رکھنی ہے اور یہاں پر پٹی کو اس طرح موڑ کے تو آپ نے دوبارہ سلائی سٹارٹ کرنی ہے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو بیک سائیڈ پہ کارنر ہے پٹی کا وہ بہت زبادہ ساپکا بیٹھے گا اور فرنٹ سائیڈ سے بھی جو ہے وہ لیس پروپر طریقے سے جو ہے وہ موڑی بھی نظر آئے گی تو ویسے اگر مشین کے اندر سوئی کھڑی کر کے آپ موڑیں گے تو وہ بیک سائیڈ سے بھی آپ کو بہت تنگ کرے گا اور فرنٹ سائیڈ سے بھی بلکل بھی ٹھیک نہیں آئے گا تو اسی طرح کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ سارے دو پٹے کی لیس اینڈ کر لیں گے اب میں لاؤسٹ کارنر پہ آ چکی ہوں جو سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ تھوڑا سا چھوڑ کے آپ نے لگانا ہے اس کی یہ وجہ تھی کہ یہ دیکھیں جو یہ کارنر ہے نا ہمیں چوتھا کارنر بھی تو ٹھیک بنانا ہے تو اگر ہم پٹی کی اوپر پٹی اتارتے ہیں نا کارنر سے تو وہ ٹھیک نہ ہوتا اب ہم یہاں پہ جتنی ہم نے سٹارٹنگ کی تھی نا وہاں تک ہم آ کے تو تقریباً ایک ان چھوڑ کے پٹی کو کٹ دیں گے دونوں پٹیوں کو آپس میں ملائیں گے ایک کریس ہی بنائیں گے تاکہ بتا چلے کہ ہماری پٹی کا جوڑ لگنا ہے اس کے بعد پٹی کو الٹا کریں گے الٹا کر کے الٹی سائیڈ سے جو ہے وہ ہم اس کی اندر کی طرف ایک سلائی لگائیں گے اور ان صفائی کے ساتھ آپ کی پٹی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی تو جوڑ لگا لیتے ہیں جو کریس آپ نے بنائی ہے نا ناخن سے دونوں کو دبا کے بالکل سیم اس جگہ پر آپ نے سلائی لگانی ہے اب کنارے پر سلائی لگا کے آخر میں اس کو کمپلیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ہر طرف سے بلکل زبردست سے بیٹھ چکی ہے پٹی کو دوسری سائیڈ پر موڑ کے آپ نے کنارے پر بلکل بھی سلائی نہیں لگانی اب آخری سلائی جو ہے وہ دوسری طرف پلٹ کر لگانی ہے تو دوسری طرف سلائی جو ہے وہ پٹی کو یوں بلکل سیدھا بچھا کے بلکل بھی آپ نے کھینچنا نہیں ہے کسی صورت میں بھی اگر کھینچیں گے تو پھر نیچے سے دپٹا جو ہے وہ اس میں چونٹ آنا شروع ہو جائے گی تو بس آرام آرام سے اس کو سیدھا کر کے رکھتے جائیں یہ اس طرح ہوئی ہوئی ہے تو بلکل بھی اس میں کوئی بھی نہ ڈھیل آئے گی نہ چونٹ آئے گی تو بہت ایزی لی جو ہے وہ یہ آپ کی لگ جائے گی یہ میرے پاس لیلن ویسکوز کا دپٹا تھا اور جو شروع کے ساتھ کی پٹی ہے وہ میں نے اس کے اوپر لگائی ہے تو بہت ہی نیٹ بہت خوبصورت سی دپٹے ہمارا تیار ہو چکے میں فل سوٹ کا بھی آپ کو ریویو دیتی ہوں اس سوٹ کی جو ہے وہ ساری میں نے اس لائی کا طریقہ یہ سفائر کا سوٹ ہے میں نے آرڈی پوری ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی اس میں بہت زیادہ پیچز تھے تو سارا میں نے بتایا ہوئے کہ کس طرح جو ہے وہ کس پیچ کو کہاں پر سیٹ کرنے ہم کس طرح لگائیں گے کیونکہ اس کے بہت سے پیسیز ہوتے ہیں بازو الاغ ہوتی ہے فرانٹ بیک الاغ ہوتی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ میں نے ڈیٹیج میں اس پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو دوپڑٹے ہی پہ لائس لگانے کی الاغ سے میں نے ویڈیو اسی وجہ سے اپلوڈ کیا کہ اگر میں اس کے ساتھ کرتی تو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی تو یہ دیکھیں میں نے جو شرٹ تیار کی وہ کتنی خوبصورت لگی ہے یہ جو بازو پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین پیچ تھے یہ جو کورنر پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی الاغ سے پیچ تھے جو آپ دامن پہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی دو پیچ تھے تو ان سب پیچ اس کو میں نے کچھ گھر پہ سیٹ کیا کچھ بازار سے لگوایا تو اس طرح یہ میری زبردست سی جو ہے وہ کمیز تیار ہو چکی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے تو ایسے کوئی بھی برینڈڈ سوٹ آپ ایزی لی گھر پر تیار کر سکتے ہیں بلکل تھوڑی سی محنت آپ کی لگے گی لیکن تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اگر آپ کو پسند آئیے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آسان آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور یہ دیکھیں جی دوپٹا بھی ہمارا مکمل طور پر تیار ہو چکا اور کتنا زبردست لگ رہا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ سیم میں نے بلکل اسی طرح تیار کیا ہے جس طرح اس سوٹ کے ساتھ جو کارڈ پر بنا ہوا تھا نا سیم میں نے بلکل اسی طرح تیار کیا ہے تو اسی طرح آپ گھر پر ایزی لی تیار کر سکتے ہیں کچھ بھی مشکل نہیں ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ